یہ پانچ طریقے وہ بھی دیکھے گی آپ کا جلوہ خود روتی ہوئے آئے گی اگر وہ چھوڑ کے گئے تو وہ خود پچھتائیں گے یاد رکھنا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے ہیلو فرائنکس لاؤڈیو سڈوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلا ہے اگنور ہر دیکھیں آپ کو پتہ لگ گئے آپ نے کوشش بہت کی بار بار ان کو یہ کہنے کی دیکھیں میری گلتی تھی مجھے معاف کر دیجئے پھر بھی وہ نہیں مان رہے باب کے پاس کوئی چاہرہ نہیں ہے صرف اگنور کرنے کو اگنور کرتے رہے چاہے کہیں پیو اگنور کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو گصے میں کچھ بھی بولیں اگنور کرنے کا مطلب ہے آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے جو وہ جیسے جی رہے جینے دیجئے آپ جیسا کر رہے ویسے کرتے رہے اگنور کریے اس سے ہوگا کہ اس سے دیرے دیرے اگر ان کو اپنی گلتی کا احساس ہونا ہوگا تو ہو جائے گا اور وہ واپس آ سکتے ہیں تو سب سے پہلا یہ دوسرا ہے continuous learning دیکھیں اب چیزیں آپ کے رشتے میں جو بھی ہوئی ہو لیکن اگر آپ فوکس کرتے ہیں learning پہ یعنی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوا رشتے میں کس طرح سے کہاں کمی رہ گئی ایک تو رشتے کے بارے میں خود کے بارے میں بھی دیکھیں یہ سب چیزیں بھولانے کے لئے آپ نیا کورس کوئی جارن کر سکتے ہیں کوئی نئی بک پڑھ سکتے ہیں پوڈکاست سن سکتے ہیں کچھ بھی ورکشوپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو learning ملے learning سے ہوگا کہ آپ کا growth ہوگا آپ جو یہ سمجھ رہے کہ ہمیں اپنا جلوہ بکھیرنا ہے سب کو دکھا دینا ہے تو یہ تب ہی ہوگا جب آپ continuous learn کریں گے رشتے سے اور آس پاس کہیں سے بھی تیسرا ہے setting goals اب ان کو ignore تو کر دیا خود نے سکھ بھی لیا تو کچھ ایسے goal بنائیے جن کو پورا کرنے کے لئے آپ آگے بڑھیں خود کو اس میں جونک دیجئے خود ہی اس کا motivation بن جائے خود ہی آپ ان goal کا inspiration بن جائیے خود ہی خود کا focus لائیے مدد کیجئے اور personal growth کیجئے تنا growth کیجئے کہ وہ خود روئے وہ خود افسوس کرے بار بار کہ غلط کیا اس انسان کے پاس نہ جا کہ ہو سکتا ہے وہ واپس آئے آپ کے goals کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ اور آپ اس progress میں جھرا سا بھی پیچھے مٹ تھا ٹھیک ہے چوتھا ہے stepping out of your comfort zone دیکھیں آپ خود کو challenge کریے آپ کو لگے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنے comfort zone سے باہر آئیے challenge سے overcome کیجئے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے goals کو پورا کرنا ہی کرنا ہے اپنے آپ کو آگے لے جانا ہی لے جانا ہے نئی opportunities دیکھئے calculated risk لیجئے اپنی آپ کو push کیجئے limits کو سب کچھ بول جائیے آس پاس جیسے وہ ویسے ہی رہیں گے آپ کو اپنا center نہیں بولنا ہے آخری و پانچوہ ہے building supportive network اب ان کو آپ نے ignore کر دیا تو آس پاس اگر ہو سکتا ہے تو کوئی ایسا network بنائیے جیسے آپ کوئی field میں ویسی field کے انسان آس پاس رہے یا کچھ ایسے انسان جیسے آپ ہر کوئی face to face تو network بنا نہیں سکتا آپ youtube بھی بنا سکتے جیسے سمجھ لیجئے آپ نے کچھ لوگوں کو چون لیا کچھ motivational speakers کو کچھ لوگوں کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مطلب انہی لوگوں کے ویڈیوز کو دیکھنا سمجھنا ایسا event کرنا تو یہ بھی ایک supportive network ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو self growth کا ایک motivation ملے گا ایک کچھ چیزیں ملے گی جہاں پہ آپ اٹھیں گے وہاں پہ آگے ایک push ملے گا اور اس سے ہوگا کہ آپ کا جلوہ بکھرے گا وہ کھل روتے ہوئی واپس آئے گے کیوں ایسا میں بول رہا ہوں کیونکہ آپ جو انسان بن جائیں گے unbelievable ہوں گے تو یہ پانچ طریقے آپ کو آجمان ہے پہلا ignore کرنا ہے دوسرا continuous learning پہ focus کرنا ہے تیسرا setting goals چوتھا comfort zone سے باہر آنا ہے اور پانچ وار supportive network چاہے online یا offline کوئی بھی بنا سکتے ہیں تو مجھے comment box میں بتا ہے کہ آپ اپنا جلوہ کس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں کس طرح سے ان کو واپس روتے ہوئے لانا چاہتے ہیں تو میری پیار پیار دوستو فرینڈ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بھی یہ فرانچہ بچوں گے لیلا جو بھی ویڈیو اچھا لگا لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال دیا سو جاؤ کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے thank you دوستو